بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن سلعزیز اپنے روح پر لائف پروگرام سے ہمیں مستفیص فرمائیں گے جس کے لئے ہم تیار بر تیار حمت انگوش ہیں اللہ تعالی کے شکر کے بعد ہم سب اپنے پیارے آقا کا بھی کہ بہت ممنون اور مشکور ہیں اس لحاظ سے کہ حضور اقدس کی دعائیں اور حضور اقدس کی مسلسل رہنوائی شفقت کے نتیجے میں جو انتظامات ہو رہے ہیں اور اسی طرح مہترم فاتح احمد خان صاحب ڈاہری وکیل تعمیل و تنفیذ برائے انڈیا نیپال بھوٹان جو حضور انبر کی سے رہنمائی حاصل کر کے ہمیں پہنچاتے ہیں اور ہماری گزارشات حضور اقدس تک پہنچاتے ہیں اور اس سلسلے میں بہت محنت کرتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں ان کے بھی ہم مشکور ہیں اور اس جلسے کے انعقاد میں ہندوستان کی مرکزی حکومت اور اسی طرح صوبائی حکومت کہ بہت سارے محکمہ ڈپارٹمنٹ کا تعاون حاصل رہا ہے نظارت امور اممہ اور نظارت امور خارجہ کی طرف سے ایک لمبی فیرس ملی ہے میں اختصار کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ حکومت ہند نہیں دہلی ہمارے مہمانوں کے ویزوں کی کلیرنس دینے کے لحاظ سے بہت تعاون کیا پاکستان سے ایک بڑی تعداد کو انہوں نے ویزے جاری کیے جس کے نتیجے میں یہاں وہ آ سکے اور پھر اسی طرح دنیا کے مختلی ممالکوں سے مہمان آئے ہیں ان کے لئے بھی ویزوں ویزے ایشو کرنے کے لئے یہاں سے ڈائریکٹیو دیا گیا تو ہم ان کے شکرزار ہیں اور اسی طرح جوائنڈ سیکرٹری کوارڈینیشن جوائنڈ سیکرٹری فارینرز ڈائریکٹر آئی بی نیو دیل ہی کمیشنر کسٹمز امرسر دی سی کسٹمز اٹاری بارڈر آئی جی بی ایس اف جلندر دی ای جی بی ایس اف امرسر اف آر آر او امرسر اف آر او اٹاری روڈ اف آر او امرسر ایرپورٹ دی آر ایم فیروسپور محکمہ رائلوے دی سی ام فیروسپور محکمہ رائلوے سینئر کمانڈنٹ آر پی ایف ایس ایس پی امرسر رائلوے سٹیشن ڈی او ایم فیروسپور محکمہ رائلوے اتمام شعبجات کے افسران جو ہماری جائز مدد ہو سکتی تھی سہولت ہو سکتی تھی وہ انہوں نے بہم پہنچائی قواعد کے اندر رہتے ہوئے اور اس بات کا احساس ہے انہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پورے قوانین کی پابندی ہر طرح سے جو ہے وہ کرتی ہے جس کے نتیجے میں ان کا ہمیں یہ تعاون ہمیشہ حاصل رہتا ہے اسی طرح جناب ڈی جی پی صاحب پنجاب جناب ایڈیشنل ڈی جی پی صاحب صاحبان پنجاب جناب آئی جی صاحب بارڈرزون امرسر جناب ڈی آئی جی صاحب جناب ایس ایس پی صاحب بٹالا گرداسپور جناب ایس پی صاحبان جناب ڈی ایس پی صاحبان یعنی کئی ایس ایس پی صاحبان اور ڈی ایس پی صاحبان یہاں پر مقرر کیے گئے تھے اور آئی جی صاحب بھی ڈی آئی جی صاحب بھی متعدد مرتبہ یہاں پر تشریف لائے میٹنگز کی اور جو ہے وہ تمام جائزہ لیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پنجاب کی حکومت نے اپنے مہمانوں کے ہر طرح سے وہ تحفظ کے لیے اور ہر طرح کی سیکورٹی بہم پہنچانے کے لیے انہوں نے رات دن جو ہے وہ ایک کر دی ہیں تو ہم ان کے شکر بزار ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اسی طرح جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب گرداسپور اور جناب ایس ڈی ایم صاحب بٹالا اور اسی طرح بلدیا قادیان کیس صدر صاحب اور تمام ایم سی صاحبان ای ای او صاحب جنہوں نے جلسے سے قبل صفائی وغیرہ کے انتظامات درست کیے محکمہ وارٹر سپلائی جناب تحصیل دار صاحب اور نائب تحصیل دار صاحب بٹالا و قادیان محکمہ بجلی کے ایس ای صاحب گرداسپور ایک سی این صاحب وہ ایس ڈی ایو صاحب اور تمام متعلقہ افراد جنہوں نے جلسے کے دنوں میں چوبیت گھنٹے بجلی کی سپلائی کو بہا لکھنے کے لیے جو ہے وہ تعاون دیا اسی طرح محکمہ منڈی بورٹ محکمہ وارٹر سپلائی سپلائی وارٹر سپلائی انڈ سی ویریج محکمہ ہیلت محکمہ خراب انڈ سپلائی کنٹرولر محکمہ جنگلات محکمہ ٹرانسپورٹ محکمہ پنچائد بٹالہ اور قادیان وغیرہ یہ سارے اللہ کے فضل سے جماعت کے ساتھ بھرپور انہوں نے تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اسی طرح اہلیانِ قادیان جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے مختلف سماج اور طبقات سے تعلق رکھنے والے انہوں نے مسکراتے چہروں سے میمانوں کا استقبال کیا خوشی محسوس کی کہ ہمارے شہر قادیان میں اسی طرح جو مختلف سیاسی لیڈر صاحبان مختلف سماج کے طبقات کے نمائندگان نے جو ہے تعریفی جو تقاریر کی آپ کو مبارک بات پیش کی تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ان کے شکریہ پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر اطاف فرمائے یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے تینوں دن موسم خوشگوار رہا اور خوشگوار موسم میں پر امن ماحول میں یہ جلسہ منعقد ہوا اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا کا خطبہ جمعہ دو جو دعاوں کی طرف توجہ دلائی اور پھر آج جو ہم مروح پر پر خطاب سنیں گے وہ اس جلسے کی جان ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے امام عالی مقام حضرت امیر المومنین کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے مقاصد عالیہ میں فائض المرامی عطا فرمائے اور اسی طرح جو جلسے سے پہلے بیس اکیس بائیس تین دن یہاں قادیان کے ایم ٹی اے اسٹوڈیو سے ہمارے عرب دوستوں نے حضور انور کی مندوری سے اسمہ سوتس سما جال مسی جال مسی پرگرام پیش کیا جو کہ یوٹیوب پر جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے وہاں آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں نہائیت اخلاص اور جوش کے ساتھ محبت کے ساتھ تینوں دن رات گیارہ وجہ سے جو ہے وہ پرگرام تینوں دن لائیو نشر ہوتا رہا اور عرب ممالک میں خاص طور پر بہت پسند کیا گیا تو ہمارے محترم شریف عوضہ صاحب امیر فلسطین فتحی عبدالسلام صاحب اور تمیم عبود عرقہ صاحب اور مربی تاہل ندیم صاحب ان چاروں نے مل کر بہت ہی اندہ پرگرام پیش کیا تو یہ جلسے سے پہلے جو نشر ہوا تو بہر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم ہمیشہ ہی جذب کرنے والے ہوں موسیقی